ہائے گائز کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں آج ہم کوکروچ کی ماؤت پارٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کا جو نیٹ آپ کا سپٹیمبر میں ہونے والا ہے اور آگے جو بھی ہوں گے ان میں کام آنے والا ہے اور یہاں سے کوشن ضرور پٹ آؤٹ ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا ماؤت پارٹس ہو وسکولر سسٹم ہو یا فننروس یا ریپورٹکٹیو سسٹم سے کوشن رہتے ہیں اور کوکروچ انٹی اے نے جو ہے نیٹ کے سلویس میں ایٹ کیا ہے تو اب سب سے پہلی بات کیا ہے دیکھیں شروعات کرتے ہیں آخر کیا بات ہے اور چویبنگ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بائٹنگ اور چویبنگ ماؤت پارٹس ہیں کوکروچ کی وہ لیبرم کہلاتا ہے لیبرم ٹو مینڈبلز ہیں میکزیلا ہے لیبیم ہے ہائپو فیننگ سے اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کون کون سے پارٹ ہے تو میں آپ کو فگر میں مینشنٹ کرا دیتا ہوں اور فگر میں کیا کیا دیکھئی یہ سارے پارٹس جو ہے ماؤت پارٹس آف ککروچ آپ کو سامنے فگر میں مینشنڈ ہیں تو دیکھئی یہ مینڈبلز ہیں آئیدر سائٹ ٹو مینڈبلز ہیں دیکھئی مینڈبلز اور ایک لیبرم ہے اور سیکنڈ لیبیم ہے دیکھئی لیبرم جو ہے یہ اپر لپ کہلاتا ہے اور لیبیم جو ہے لور لپ اور اس کی جو ٹنگ ہوتی وہ ہائپو فیننکس کہلاتی ہے اور اس کے دیکھئی میکزیلا ہیں اس میں دو میکزلا پریزنٹ ہیں لیفٹ اور آئٹ دو میکزلا ہیں دو مینڈبلز ہیں اپر لپ ہے لور لپ ہے اور اس کی جو ٹنگ ہے وہ ہائپو فیرنگز کہلاتی ہے تو بن بائی ون سب کو سٹڈی کرتے ہیں دیکھیں لیبیم لیبرم تو جو بھی اس کے چویبنگ اور بائٹنگ ماؤت پارٹس ٹائپ آب ماؤت پارٹس آف ککروچ لیبرم، ٹو مینڈبلز، ٹو میکزلا ون لیبیم سب سے پہلی بات آتی کی جو اس کا لیبرم ہے اس کے بارے میں بتا دیں آپ کو جو لیبرم ہے لیبرم is also called upper tip upper lip بھی کہتے ہیں یا upper tip بھی کہلاتا it is a broad یہ کافی بڑا ہوتا ہے اور کائٹنس ہے اور which hang from the distal end of the clipeus یہ clipeus structure سے hang ہوتا ہے a thin plate the epifarynx is used to the inner surface of لیبرم لیبرم کے ایک چھوٹی سی thin plate ہے جس کا نام epifarynx ہے اور وہ جو ہے inner surface of لیبرم کے ساتھ fuse ہے اور epifarynx جو ہے وہ organ of taste consist کرتی یہ اندر اورو فینکس والا ایریا epifarynx اس میں organ of taste ہوتے ہیں تو لیبرم hold the food particle جس وقت اسے کوکروچ کو کھانا کھانا تو اس وقت لیبرم جو ہے اس کا جو upper lip ہے وہ کھانے کو hold کرتا ہے the upper lip اور اس میں دیکھی muscles ہیں جو اس کو hold رکھتی ہیں اور ایک نوچ structure دیکھیں نکلا ہوا ہے اور epifarynx is a structure that is fuse to the inner surface لیبرم کے ساتھ یہ epifarynx ہے وہ fuse رہتا ہے اور یہ کھانے کو feeding کے وقت یہ کھانے کو پکڑے رہتا ہے holding کا کام ہے جو upper lip ہے وہ کھانے کو کیا کرتا ہے hold کرتا ہے تو آپ نے testing organ جو دیکھا epifarynx جو ہے test میں مدد کرتا ہے muscles بھی hold کرتی ہیں اور اس میں نوچ بھی ہے تو یہ upper lip کہلاتا ہے cockroach کا تو یہ آپ upper tip بھی کہتے ہیں upper lip بھی کہلاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ جانگے دوسرا portion جو اس کا mandible ہے mandible آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف ہیں mandible میں بھی muscles لگی ہوئی ہیں mandible میں abductor muscles ہیں abductor ہیں abductor muscles کہلاتی ہیں the part of the the part of a into a mandible is mandible divisible into grinding region ایک تو grinding اور incision ٹھیک ہے incision cut لگانے کے لیے کاٹنے اور پیچھنے کے لیے اس کے جو mandibles ہوتے ہیں left اور right یہ دونوں mandibles کام کرتے ہیں these are two stout structure which lies below the genie یہ جینی کے بلکل اس میں دیکھی دونوں region ہے grinding region بھی ہے اور یہ piercing incision جو لگانے کے لیے incision cut دیکھیں mandible میں دونوں region دکھا رہے ہیں incision اور grinding region both are present and کہہ سکتے ہیں کہ inner margin of the each mandible اس میں teeth دکھائی دی رہے ہیں آپ کو having the teeth structure which while on the upper inner edge a soft loop ایک pros ٹھیکا pros ٹھیکا structure بھی موجود ہوتا جب دونوں mandibles ایک ساتھ ملتی ہیں both the mandibles work simultaneously in a horizontal manner یہ horizontally اگر دونوں work جب کرتے ہیں تو food matter cut آسانی جب یہ اس کے ساتھ ملے گا تو یہ آسانی سے food fine particles میں cut ہو جائے گا mandibles move with the help of adductor اور abductor دو muscles ہیں جو جس کی ویسے move کرتے ہیں اور grinding اور piercing اس کا کام ہے grinding اور piercing جو main work ہے تو چلیئے آپ mandible کے بارے میں ہو گیا اور labrum اب maxilla کے بہت سارے parts ہیں اگر آپ دیکھیں maxilla کو deal کرنا تو maxilla ہے وہ maxilla جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں first maxilla they lies beneath the mandible یہ بالکل mandible کے نیچے lies کرتے دونوں طرف اور جو head capsule ہے اس کے 2 اور ایک maxilla میں کیا کیا part ہوتے maxilla میں آپ دیکھ رہے ہیں maxilla میں ایک protopodite ہے protopodite structure ہے اور it is a basal portion made up of two parts اس میں cardo اور stipes ہے cardo اور stipes is a part of protopodite structure ہے endopodite ہے endopodite arise ہوا ہے type سے rise ہوا ہے اس type سے rise ہوتا ہے اس والے structure سے اور protopodite جو ہے اس کا basal portion ہے ایک proximal part اوپر کا ہے cardo اوپر کا حصہ کیا ہے دیکھئے cardo ہے sorry یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اوپر کا حصہ cardo ہے پھر اس کے بعد اس type ہے یہ basal portion ہے ایک structure اور ہوتا ہے جو بتا رہا ہے endopodite endopodite جو کہاں سے یہ اس type کے inner surface ہوت لائک ہے گیلیہ کہلاتا اور heart plate لائک structure لائسینیہ کہلاتا اس کا the later part into two sharp claws اس میں دو شارپ claws دکھائی دیرہا ہیں اس میں بھی دکھائی دیرہ ہیں اور یہ projection کی طرح لکھ لکھ لے رہتے ہیں لائسینیہ جو ہے بہت سارے سنسری structure لائسینیہ پہ موجود ہوتے ہیں لائسینیہ is a very sensitive ہیر سلائی structure آپ کو دکھائی دینا جو کافی sensing میں مدد کرتے ہیں تو میکزیلی جو ہے کیا کہلاتی ہے فسٹ میکزیلہ اور جو اس کا لور لپ ہے لیبیم وہ سیکنڈ میکزیلی کہلاتا اس کے بارے پیج پہ اور مینٹم جو ہے مینٹم کے ساتھ ایک structure ہے جو فیوز رہتا ہے وہ آپ کا دیکھیں پری مینٹم ہے پری مینٹم میں structure فیوز ہے پیل پائیجر اور اسی سے لیبیل پل اس کے بعد یہ گلوسا ہے رائٹ کی طرف اور پیرا گلوسا یہ ہے گلوسا پیرا گلوسا یہ آپ کا لور لپ کہلاتا ہے اس کی جو تنگ ہے دیکھیں ہائپو فینکس کہلاتی ہے جو تیسٹ پر بدد کرتی ہائپو فینکس اسی میں ہی سلایو ری دکٹ ہوتی سلایو نکلتی ہے ایفرینٹ سلایو ری دکٹ ہی جو اگزز کرتی ہے اور سلایو ری دکٹ یہاں سلایو سلایو اینٹینا and the first pair of legs یہ صفائی میں لیسینیا کی مدد سے کھانا ہول رہتا ہے اور mandeble میں to the mandeble for domestication of the food maxilla کا استعمال جو سلایو 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 maxilla pulp response to touch maxilla pulp وہ کیا کرتے ہیں touch taste smell کلی کافی sensitive ہے اب جو اس کا labium ہے lower lip second maxilla it is called lower lip it is a single structure which represent the fuse second pair of maxilla ھیک ہے lower ہے اس میں کیا کیا structure ہوتے ہیں میں بتاو دیں پارٹ protopodite protopodite proximal structure sommentum کہہ لاتا اوپر کی طرف یہ protopodite کا part sommentum middle waala mentum ہو گیا اس کے distal نیچ prementum ہو جائے گا اب اپنے figure میں دیکھا پھر post mentum اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کی which probably represent the fuse sommentum mentum together sub fuse post mentum which probably represent the fuse cardo represent the sub mentum mentum together which probably represent the fuse cardo while pre mentum is perhaps fuse portion of two steps اب اس میں endopodite کیا ہوتا endopodite partially fuse endopodite اس میں structure ہوتا اس کا نام legula یہ بناتا ہے پھر اس میں یہ glossa ہوتا ہے اس میں آدھا glossa ہے آدھا پیرا گلوس پھر ایک structure exopodite exopodite consist of two parts palpizer اور labial pulp اس take part active part and feeding جو نیچے کا lip ہے وہ feeding میں حصہ نہیں لیتا glossy and paraglossy prevent the loss of food particle from the mandible screshing or incision grinding ka کام کرتے ہیں تو اس سے کھانا hold رہے اور نیچے گیرے نہیں اس میں نیچے والا لوگ جو آپ کا lip کام کرتا اب اس last structure آپ کا بچا ہے hypophanex اس کی جو ٹنگ گیلاتی ہے small conical fleshy structure hanging between the two maxillaries in front of the labium labium کے سامنے یہ ٹنگ ہی طرح بیہیو کرتی ہے اور دو maxilla کے بیچ میں اس کی جو efferent salivary ڈکٹ ہوتی ہے وہ salivah کو salivary gland میں open کرتی ڈیس hypophanex کے بلکل base پر اور hypophanex direct the saliva toward the food in the pre oral cavity mouth is a very narrow opening base of the pre oral cavity it is bounded by the mouth part it lead to پورشن 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 جو دیکھئے کہا open ہوتا ہے pharynx میں تو یہ جو میں آپ کو بتا دوں دیکھیں mandibles ہو گئے دو mandibles ہیں left right اس میں grinding اور incision میں کام کرتے ہیں اس کو abductor muscles hold رکھتی ہیں اور اس میں structure ہے pros thika یہ بھی holding مدد کرتا ہے mandibles grinding اور incision میں کام کرتے ہیں اس کے بعد labrum upper tip upper lip اس میں muscles سے ہے اور epipharynx اس میں ٹیسٹ میں رول آد کرتا ہے نوچ بھی ہے اس میں اور یہ اس کی جو ٹنگ ہے ٹنگ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑا جو hypo pharynx ہوتی ہے دیکھئے opening of the afferent salivary بلکل salivary gland جو ہے وہ hypo pharynx کے base پر آکے کھلتا تو یہ hypo pharynx equivalent to tongue یہ بالکل ہماری زبان کی طرح دو max left right to max 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 pulp sensing میں مدد کرتے card is type lesinia claw hold close دونے طرف close پکڑنے مدد کرتے دونے طرف اس کا نیچے والا حصہ کی galia or pail piper lower lip اس سب mentum mentum pre mentum palpizer labial pulp glossa paraglossa نیچے والا جو لپ کھانے کو گر نہیں دیتا holding میں مدد کرتا ٹھیک ہے جب mandibles crush کر رہے ہوتے ہیں خانے کو یا max illa hold کرتے ہیں اور جب وہ crush کر رہے ہوتے کھانا نیچے نہ گرے بس وہ اس کا اس میں آپ کو جو ہیر دکھائی دے رہے ہیں یہ سینسگ مدد کرتے ہیں تو یہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کی واشنگ شیئر اور سبسکرائب میں چینل